ابھی آپ کو بتائیں لاہور کی انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناہ ہاؤس حملہ سمیت گیارہ مقدمات کا چالان جمع کرا دیا گیا ہے چالان میں چیئرمن پی ٹی آئی عمر سر فراد شیبہ اور میاں محمد الرشید سمیت دیگر کو قصوروار قرار دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کی انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناہ ہاؤس حملہ سمیت گیارہ مقدمات کا چالان جمع کرا دیا گیا ہے اسی پر بات کا نکلے باہر ساتھ موجود ہے احسان احمد جی بتائی گا احسان جی بالکل جی ایٹی نے نو مئی کی حوالے سے جناح اس حملہ کے سمیت دیگر مقدمات کا چلان لاہور کی انصداد دہشل گردی کی عدالت میں جمع کروا دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی عمر سرفراز چیمہ میاں محمود رشید سمیت گیارہ ملزمان کو قصوروہ ٹھرائے گیا ہے پروسیگیشن نے جی ایٹی کی جانب سے بھیجوائے گئے نو مئی واقعات سے متعلق دیارہ مقدمات کے چلان کو انصداد دہشل گردی کی حسوسی عدالت میں جمع کروا دیا ہے جناح اس حملہ کےس کا چلان تین ہزار سے زائد صفات پر مستمل ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئی ڈوکٹر یاسمین رشید عمر سرفراز چیمہ سمیت پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کو قصوروہ ٹھہرایا گیا ہے جناح اس حملہ کےس کے علاوہ اسکری ٹاور حملہ کےس تھانہ شادمان کو جلاؤ گھراو کا واقعہ اس کے علاوہ تھانہ شادمان کو جلانے کے علاوہ شیرپاو پل پر جلاؤ گھراو سمیت دیگر مقدمات میں پروسیگیشن کی جانب سے جمع کر آئے گئے چلان میں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ قدیجہ شاہ سنم جعوید طیبہ راجہ سابق ایم این اے آلی حمزہ بی قصوروارڈ ٹھہرائی گئی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ احسان احمد افصالات سے آپ نے رکھیا نومیز بطالق مقدمات میں پیش رفت ہوئی ان صداد دشرت گردی عدارت لاہور میں گیارہ مقدمات کا چلان جمع کیا گیا ہے جس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمر سرفارہ شیمہ محمد رشید یاسمین راشد خطیجہ شاہ اور سنم جعوید سمیت دیگر ملزمان قصوروار قرار دی گئے ہیں